تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل سیون کے کوالیفائر میں ملتان سلطان نے لاہور کلندرس کو 28 رن سے شکست دے کر فائنل کے لئے کوالیفائی کر لیا ہیں لاہور کے قضافی سٹیٹم میں کرے جا رہے ہیں میش میں لاہور کلندرس کے کپتان شاہین شاہ افریدی نے ملتان سلطان کے خلاف ٹوز جیت کر پہلے باولنگ کا فیصلہ کیا میش لاہور کلندرس کے حق میں تھا لیکن سکلیند مشٹاک اور انڈی فلاور گرانڈ میں اتر آئے اور نہ جانے انہوں نے کیا کیا اپنے کلائروں کو کیا سمجھایا کیونکہ ان لوگوں کے جاتے ہی شانوازدانی نے وکٹ حاصل کی اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ملتان سلطان کے باولرز نے لاہور کلندرس کے سارے وکٹیں گرا دی سلطان کے انیس کا آغاز کچھ اچھا نہ تھا اور محمد حفیظ نے اپنے سپیل کے پہلی گیند پر دو نز بنانے والے شان مسعود کو چلتے کر دیا آمیر عزمت نے چارہانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بائیس گیندوں پر تین تیس رن بنا کر ٹیم کی نیس سنجری مکمل کرائی عزمت تین تیس ریلی روسو پین سکھ اور محمد رزوان ترپل نز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے ملتان سلطان نے بیس آورز میں دو وکٹوک نمسان پر ایک سو تریسل رن بنائیں جواب میں لاہور کلندرس کے فخر زمان نے امدہ بلے بازی کرتے ہوئے پینتالیس گیندوں پر تریسل رن بنائیں جس میں چار چکے اور دو چوکے شامل تھے لیکن فخر زمان کی انیس کا اختتام اس وقت ہوا جب سکلین مشٹاک اور انڈی فلاور گراؤنڈ میں اترے اور انہوں نے کیا جادو کیا کہ لاہور کلندرس کے بلے باز بے باس ہو گئے عبداللہ شفیق پانچ، کامران غلام بیس، محمد حفیظ زیرو، بروگ تیرہ، سمیت پٹل گیارہ، پلساٹ ایک، ڈیوٹ ویزے آٹھ، شاہین افریدی آٹھ، حاریس روف ساتھ اور زمان خان زیرو رن بنا کر ناٹ اوٹ رہیں لاہور کلندرس نے بیس آورز میں نو ویٹوک نمسان پر ایک سو پینٹیس رن بنائیں